Tech TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tech TV Canada نے پاکستان اور انڈیا کے لیے فضائی سفر پر پابنتی میں توصی کر دی حکام کا کہنا ہے کہ لوگوں کی صحت کے لیے اقدام ضروری تھا Canada داخل ہونے والوں کے لیے Corona کا نیگٹیو ٹیسٹ لازمی قرار اونٹیریو صوبہ دس لاکھ افراد کی ویکسینیشن کا حدف پورا کرنے کے لیے پورو بید صوبہ میں ویکسینیشن کی عمل کو مزید تیز کر دیا گیا بارہ سال کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کی بکنگ کرائی جا سکے گی ٹورنٹو میں شہریوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں مظاہرہ مظاہری نے اسرائیلی کانسلیٹ کی جانب مارچ کیا غزہ کی تعمیر نو پر اقوام متحدہ کا حقیقی سیاسی عمل کا مطالبہ کینیڈا بھر میں کورونا کے بعد تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مشمی تعداد تیرہ لاکھ باون ہزار ایک سو اکیس تک جا پہنچی ہلاکت پچیس ہزار ایک سو باسٹ ہو گئی کورونا وارث دنیا میں سولہ کروڑ پچھتر لاکھ سہزار دفرات متاثر امباد کی تعداد چونتیس لاکھ اٹھتر ہزار سے بڑھ گئی بھارت میں کورونا سے امباد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی اچھا ہوا تینوں خانز کی تنہا کامیاب نہیں ہوا سیف علی خان کا کہنا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوا ادھکاری کے میدان میں خود کو منوانے کے لیے بھی بہت سے پڑا اپار کیے ہمیشہ سے ہی پاکستان جانے کی خواہش مند ہوں بھارتی ادھکارہ راکول پریت کہتی ہیں کہ میرے دادا تقصیل ہن کے وقت پاکستان سے بھارت منتقل ہو گئے تھے فوج میں نوکری کرنے کی وجہ سے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا نے کرونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور انڈیا سے براہ راست پروازوں پر پابندی میں 21 جون تک توسی کر دی ہے 22 اپریل کو لگائی گئی تیس روزہ پابندی ہفتے کے روز ختم ہو رہی تھی کینیڈا نے کرونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور انڈیا سے براہ راست پروازوں پر پابندی میں 21 جون تک توسی کر دی ہے 22 اپریل کو لگائی گئی تیس روزہ پابندی ہفتے کے روز ختم ہو رہی تھی تاہم ویکسین اور کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اشیا کی ترسیل کے لیے کارگو فلائٹس چاری رہیں گی کینیڈا کی ٹرانسپورٹ کے وزیر کے مطابق ایوییشن اور لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ اقدام ضروری ہے یہ پابندی دونوں ممالک سے آنے والی براہ راست پروازوں پر ہے مسافر اب بھی پاکستان اور انڈیا سے کینیڈا کا سفر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں کسی تیسرے ملک سے آنا ہوگا مسافروں کو کینیڈا میں داخل ہونے سے پہلے جہاں سے وہ پرواز بھر رہے ہیں وہاں سے کرونا منفی ٹیسٹ لانا ہوگا کینیڈا میں زمینی یا فضائی راستے سے داخل ہونے والوں کو کرونا کا منفی ٹیسٹ پیش کرنا ہوگا اور دو ہفتے کا قرنطینہ کرنا ہوگا تاہم کچھ ورکرز کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہے فضائی راستے سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تب مختص کیے گئے ہوتلز میں تین دن تک قیام کرنا ہوگا اور آمد کے آٹھ روز بعد دوبارہ کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل میں مزید توسی کر دی گئی ہے اب بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کرائی جا سکے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل میں مزید توسی کر دی گئی ہے اب بارہ سال سے زائد سال کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کرائی جا سکے گی ویکسین پروگرام میں بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچے شامل ہیں ویکسین کے لیے بوکنگ صوبائی آن لائن پورٹل کال سینٹر کے ذریعے بھی کروائی جا سکتی ہے ویکسین کے لیے فائزر بائیو ٹیک کے ٹیکے پیش کرنے والی فارمیسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے سہت عامہ کا کہنا ہے کہ کچھ یونٹس اور پاپ اپ کلینکس نے پہلے ہی ویکسین لگانا شروع کر دی ہے اس طریقہ کار سے پورے آنٹیریو میں لوگوں کی ویکسین تک رہسائی زیادہ مناسب ہے اس عمر کے نوجوانوں کے لیے فائزر ویکسین کا استعمال کیا جا رہا ہے صرف فائزر ویکسین کی منظوری بارہ سے اٹھارہ سال کے درمیان لوگوں میں استعمال کرنے کے لیے کی گئی ہے اس کے علاوہ صوبائی حکام ان لوگوں پر زور دے رہے ہیں اور ویکسینیشن کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تاکہ نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ کو جل سے جل ویکسین دی جا سکے حکام کی جانب سے بارہ سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین دی جانے کو اہم سنگی میل قرار دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہم آنٹیریو میں جون کے آخر تک دس میلین شہریوں کو ویکسین فراہم کر دیں گے کنیڈین شہر ٹورنٹو میں شہریوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں احتجازی مظاہرہ کیا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں شہری شریک ہوئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین شہر ٹورنٹو میں شہریوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں احتجازی مظاہرہ کیا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں شہری شریک ہوئے ہفتے کا دن اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے پہلے پورا مند دن کے طور پر دیکھا گیا مظاہرین کی بڑی تعداد نے ینگ ڈین ڈاس اسکوائر سے ریلی نکالی جو اسرائیلی کانسلٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں بھرپور نارے بازی بھی کی گئی ٹورنٹو پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریلی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی تھی جبکہ پولیس کی جانب سے سڑکوں کی بندش کی بھی اطلاع دی گئی واضح رہے کہ کینیڈا کے مختلف شہروں میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران اس نویت کے مظاہرے دیکھنے میں آئے جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی حملوں سے ہونے والی تباہی کے بعد اقوام متحدہ کے عہددار نے مزید خون خرابے سے بچاؤ کے لیے حقیقی سیاسی عمل کا مطالفہ کر دیا دس مئی سے اکیس مئی تک غزہ کی پٹی میں جواری رہنے والے اسرائیلی حملوں کے باعث دو سو سے زائد فلسطینی جابہک جبکہ ہزاروں بے گھر ہوئے اس کے علاوہ محصور پٹی میں اہم امارتیں بھی ملوے کا دھیر بن گئیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اسی تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ باون ہزار ایک سو اکیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار ایک سو باسٹ ہو گئیں جبکہ بارہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار نو سو نواسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو اناسی ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھہ سٹھ ہزار تین سو چورانوے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار پچھتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ تئیس ہزار گیارہ افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو چونسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکتالیس ہزار تین سو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھہ سو سرسٹھ ہے بھارت میں کرونا وارث کا زور اپنے اروج پر ہے اور اب تک کرونا وارث سے ہونے والی اموات کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وارث کے سبب دنیا میں متاثرہ افراد کی تعداد سولہ کروڑ پچھتر لاکھ ستائیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ اموات کی تعداد چونتیس لاکھ اٹھتر ہزار سے بڑھ گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چودہ کروڑ پچھاسی لاکھ چوالیس ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ پچھپن لاکھ پانچ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھے لاکھ چار ہزار ستاسی تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3 کروڑ 38 چھانوے ہزار سے زہد متاثر ہیں بھارت میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 کروڑ 33 لاکھ 52 ہزار سے زہد ہے اور 3 لاکھ 3751 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 683 ہزار سے زہد ہو گئی ہے اور 4 لاکھ 49 ہزار سے زہد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں 56,366 افراد متاثر اور 1,8,596 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 51,86,000 افراد کرونا سے متاثر اور 46,268 حلاق ہو چکے ہیں روس میں 50,1,000 سے زائد افراد کرونا وائلس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امواد کی مجموعی تعداد 1,18,482 ہے برطانیہ میں 44,62,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور ایک راکھ ستائیس ہزار سات سو اکیس اموات ہو چکی ہیں بولی ورڈ ادھکار صیف علی خان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ شاروخ خان، سلمان اور آمر خان کی طرح کامیاب نہیں ہوئے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں بولی ورڈ ادھکار صیف علی خان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ شاروخ، سلمان اور آمر خان کی طرح کامیاب نہیں ہوئے بولی ورڈ ادھکار صیف علی خان نے بھی تینوں خانس کی طرح متعدد فلموں میں کام کیا لیکن وہ شہرخ خان سلمان خان اور عامر خان کی طرح کبھی بھی کامیابی نہیں سمیٹ پائیں لیکن اداکار اس مطالق کہتے ہیں کہ ان کا شہرخ سلمان اور عامر خان کی طرح کامیاب نہ ہونا یا بڑا اداکار نہ بننا ان کے حق میں ہی بہتر ثابت ہوا اس مطالق سیف علی خان نے کہا کہ یہ ان کے حق میں اس لیے بہتر رہا کیونکہ ان کو تجربات کرنے کے بہت سے مواقع ملے اور اداکاری کے میدان میں خود کو منوانے کے لیے بھی بہت سے پڑاؤ فار کیے جو بلا شبہ بہترین راستہ تھا اداکار نے کہا کہ شہرخ سلمان اور عامر خان کو بڑا اداکار ہی بننا تھا شاید یہ ان کے بچپن کا خواب بھی ہو سیف علی خان نے سینما سے مطالق مددہوں کو پر امید رہنے کا کہا کیونکہ سینما کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی ایک یا خاص راستہ نہیں اداکار نے کہا کہ اب مجھے بھی پیچیدہ کرداروں کی آفرز ہو رہی ہیں اور میرے لیے بھی سینما بلکل تبدیل ہو گیا ہے بھارتی اداکارہ راکول پریس سنگھ کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی پاکستان جانے کی خواہش مند ہوں اور لاہور دیکھنا چاہتی ہوں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت کی مشہور اداکارہ راکول پریس سنگھ کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی پاکستان جانے کی خواہش مند ہوں برطانوی ذرائع بلاغ کے مطابق بھارتے فلم سردار کا گرینڈ سن میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ راکول پریت سنگھ کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی پاکستان جانے کی خواہش مند ہوں اور لاہور دیکھنا چاہتی ہوں انہوں نے بتایا کہ میرے دادا تقسیم ہن کے وقت پاکستان سے بھارت منتقل ہو گئے تھے اور پھر زندگی بھر لاہور جانے کی خواہش کرتے رہے لیکن فوج میں ناکری کرنے کی وجہ سے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی راکول پریت سنگھ کے علاوہ اداکار ارجن کپور اور نینہ گفتہ کے خیالات بھی کچھ ایسے ہوں ہیں ترجمة نانسي قنقر